موسیقی 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 دے کی مبارک بات دینے چاہ رہا ہوں آپ کو لیلا کو لیلا تو نیوٹریشن کی چیمپین ہیں ہم بہت اچھے طریقے سے نیوٹریشن کے حوالے سے یہ اگاہی جو ہے پیدا کر رہی ہیں ہمارے اپنی خاندان کی عورتوں کو بھی ہماری کلیکز کو بھی اور تمام دنیا کی خواتین کو ہم خواتین کا عالمی دن کی مبارک بات دیتے ہیں اب بات کرتے ہیں کہ نرشمہ کیوں ہم نے سٹارٹ کی نرشمہ ہم نے اس لیے سٹارٹ کی کہ پاکستان میں جو بہت سٹاری خواتین فیفٹی پرسنٹ سے زیادہ جو خواتین ہیں وہ مایکرو نیوٹرن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بظاہر تو ہم موٹے تازے نظر آتے ہیں لیکن جو ضروری وائٹیمنز اور منرل ہے اس کی کمی ہے ٹھیک ہے ہماری جو اڈالسنٹ گرلز ہیں جو نو عمر بچیاں ہیں اس میں یہ دیکھا گیا ہے خاص طور پہ جو دہاتی دہی ایریا میں جو بچیاں ہیں وہ خون کی کمی کا شدید شکار ہیں ہماری ویمن آف ریپروڈکٹر ویج جو حاملہ خواتین ہیں ان میں دیکھا گیا کہ وہ اسٹی فیصے زیادہ وائٹیمن ڈیفیشنسی کا شکار ہیں تو بظاہر موٹے تازے ہیں لیکن ضروری وائٹیمنز اور منرل کی کمی کا شکار ہیں جس کو ہم ہیڈن ہنگر بھی کہتے ہیں تو ہم نے یہ نوٹ کیا کہ جب یہ خواتین جو ہیں ڈاکٹرز کے پاس ہیلتھ ورکرز کے پاس درانے حمل جو ہے کنسلٹیشن کے لیے جاتے ہیں تو وہ ان کو زیادہ جو ہے نوٹیشن کے بارے میں بتا نہیں پاتے ایک تو وقت کی کمی کا ہوتا ہے معاملہ لیکن اس کے ساتھ ساکتے ہیں کہ باہر ہسپتال میں لائن لگی گی ہوتی ہے ایک عورت بیٹھی ہے دو اور انتظار کر رہی ہیں بلکہ زیادہ اور رنگی اس کی اہمیت کو بھی اتنا سمجھا نہیں گیا تو یہ دیکھا گیا کہ صرف پندرہ ایک ڈیٹا اس پر ریسرچ اویلیبل ہے تو اسی وجہ سے ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم ڈاکٹرز کو ہیلتھ کیر پروائیڈرز کو بوٹیویٹ کریں ان کو سنسٹائز کریں کہ وہ حاملہ خواتین کو یا عمومی طور پر جو خواتین وہاں پہ ہیلتھ کیر سینٹرز پہ آتی ہیں ان کو ایجوکیٹ کریں نوٹیشن کے بارے میں اچھا جی اس حوالے سے نرشما کا کیونکہ ہم ذکر کریں تو کنٹرول روم سے میں کہوں گا ایک سلائیڈ آپ کے سامنے آویزہ کریں سکرین پہ یہ ہے جی فیس بک پیج اس فیس بک پیج سے یہ پوری کیمپین جو ہے پورے پاکستان میں ویسے تو ابھی آپ کے جو فوکس ڈیسٹوٹ سے اس پہ ہم بات کریں گے لیکن ڈاکٹرز اب اس کا ہم اگر ذکر کر دیں یہ نرشما کا فیس بک پیج ہے جی ہم تو کہیں گے کہ ہر شخص اس کو فالو کرے کیونکہ اس پہ کس طرح کا مٹیریل ہے یہ بھی ہمیں ڈاکٹرز آپ بتائیں گے لیکن خاص طور پہ لیڈی ہیلتھ ورکرز اور ڈاکٹرز جو ہے وہ اس پیج کو ضرور فالو کریں اس سے فائدہ کیا ہوگا بالکل اس کو ہیلتھ کیر پروائیڈرز بھی اس کو فالو کریں اور عام لوگ بھی فالو کریں کیونکہ اس میں ہم نے یہ بہت معلوماتی مواد اس پہ ڈالا ہے اس میں آپ کو ڈاکٹرز کی اس پہ ویڈیوز نظر آئیں گی اور وہ عمومی طور پہ جو خواتین کے جو نیوٹریشن کے مسائل ہیں اس کا کافی اس پہ معلوم باتی مواد دیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس طرح کی میں نے بتایا کہ عام طور پہ جو نیوٹریشن کے مسائل ہیں اس کو بھی اس پہ اس پہ ویڈیوز ہیں ڈاکٹرز کے مفت مشورے ہیں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے فیز دینے کی ضرورت ہی نہیں آپ اس فیس بک پیج کو فالو کریں تو آپ کو کمپلیٹ انفرمیشن ملے گی کہ ایک عورت کو کس طرح کی نیوٹریشن اور وہ کم کھانوں سے مل سکتی ہے وہ بھی ملے گی ڈاکٹرز کے پاس بھی ضرور جائیں خاص طور پہ حاملہ خواتین جو ہیں ہاں وہ تو ضرور جائیں وہ لازمی جائیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ آپ کو بہت اچھی مفید معلومات ملے گی اور اس میں یہ بھی ہم نے دیکھا ہے کہ بڑے اچھے اچھے سوالات بھی پوچھا جاتے ہیں اور اس میں اپریجونٹی ہے کہ آپ ان سوالات کے جواب بھی دیں اور اپنے انام بھی ملتے ہیں اچھا جی تو انام حاصل کرنے کے لیے لیلا زبیری اس کیمپین کا حصہ بنی ہے یا کیا چکر ہے لیلا آپ بتائیں کہ آپ نریشما کا حصہ کیوں ہے اس لیے کہ مجھے انام بہت اچھا لگا ڈاک صاحب ایسے کمال کا نام ہے یہ کس کا ایڈیا تھا بتا نہیں زبردست ایڈیا تھا تو سب سے پہلے جو اٹریک میں ایک انام ان کو بھی ملنا چاہی جنہوں نے انام رکھا ہے کیونکہ میں سب سے پہلے جو اس اٹریکٹ ہوئی اس نام کی وجہ سے ہوئی کہ میں جانوں تو کہ یہ ہے کیا نریش ماں بہت ہی تھوٹفل نئے میں اور اس میں جو ہے ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ ماں کو کس طرح سے نریش کیا جائے کیونکہ میں خود بھی ایک ماں ہوں میری بچیاں بھی ماں بن گئی ہیں تو مجھے اس لیے میں چاہتی ہوں کہ جو خواتین اب ماں بننے والی ہیں یا جو بچیاں ماں بننے والی ہیں ان کو بھی ایڈوائز دی جائے ان کو بھی بتایا جائے کہ کیا بہتر طریقے ہیں اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں کہ آپ اپنے ہی کیمپینج شروع کی ہے کیونکہ ہمارے ہیں دیکھا یہ جاتا ہے کہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ جیسے گھر میں ایک بیٹا ہے اور ایک بیٹی ہے اب کوئی اچھی چیز ہوگی تو وہ بیٹے کے لیے رکھ دی جاتی ہے اچھا ابھی بھی یہ ہے جی ہوتا ہے کچھ گھروں میں میں نے دیکھا ہے یہ ہوتا ہے اس میں یہ بھی دیکھا گیا ہے نا کہ بچی کو اگر زیادہ غزہ دیں گے وہ موٹی ہو جائے گی موٹی ہو جائے گی وہ تو خیر ایک غلط بات ہے ابھی یہ ذہن میں نہیں ہوتا بات اس میں یہ ہوتی کہ بیٹا کمانے جائے گا نا تو بیٹے کی زیادہ ضروری ہے کہ اس کی نریشمنٹ زیادہ اچھی ہو اس وقت یہ نہیں سوچا جاتا کہ یہ جو بچی ہے یہ آگے چل کہ جب ماں بنے گی اور اس کے جب بچوں گے تو ان بچوں کے اوپر کیا گزرے گی جب یہ بچی جو ہے یہ انڈرنریشت ہوگی لیکن جی ڈاک ساب بھی بات کریں لیلا آپ کیونکہ ڈراما انڈسٹری سے ہیں آپ مختلف کریکٹرز کرتی بھی ہیں کہانیاں آپ کے خیال میں ہماری ڈراما انڈسٹری اور ایون میں تو کہوں گا ہمارے جو مارننگ شوز وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر کیا ہم نے وہ ایک سٹینڈرڈ سا نے سیٹ کر دیا کہ پتلی دبلی خوبصورت لڑکی ہوگی تو وہ زیرو سائز ہوسن کے میار میں بھی پوری اترے گی اس کے رشتہ بھی اچھا ہوگا میڈیا نے کچھ گڑ بڑ کی ہے ہاں تھوڑی سی گڑ بڑ کی ہے کیونکہ اس میں میڈیا کو بھی پوزیٹیو رول ادا کرنا چاہیے کہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی دبلی پتلی ہی ہو تو اچھی لگے صحت مند ہونی چاہیے صحت اس کی اچھی ہونی چاہیے ہیلتھ پہ کامپرمائز نہیں ہونا چاہیے میں نے دیکھا اکثر جو ینگ بچیاں ہیں ان کو یہ بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم موٹے ہو جائیں گے ڈائیٹ کر رہی ہوتی ہیں فاقے کر رہی ہوتی ہیں پورا پورا دن کچھ نہیں کھا رہی ہوتی ہیں ان کو یہ نہیں پتا کہ اس سے ان کی ان کی جو انٹرنل ہیلتھ ہے وہ کتنی زیادہ افیکٹ ہو رہی ہے تو آپ ہیلتھی کھائیں آپ کی دو بیٹیاں ماشاءاللہ جب وہ وہ ماں بننے والی تھی اور سمر سے بزر رہی تھی میں تو جب وہ ماں بننے سے پہلے شادی سے پہلے جب وہ میرے پاس تھی تو میری کوشش یہ ہی ہوتی تھی کہ میں ان کو ضرور ناشتہ کروا ہوں کیونکہ بچیاں میں دیکھائیں عام طور سے ناشتہ نہیں کرنا چاہتی ہیں اور ناشتہ میں سمجھتی ہوں کہ is a very important meal of the day بہت ضروری ہے کہ جو آپ کی شروعات ہے دن کی وہ ایک اچھی ڈائیٹ کے ساتھ ہو تو میری کوشش ہی ہوتی تھی کہ وہ ضرور ناشتہ کیے بغیر کبھی نہ جائیں سکول وغیرہ شروع سے میں نے اس بات کا خیال رکھا تو ماشاءاللہ سے اللہ کا شکر ہے ان کی اچھی ہیلتھ رہی اور جب وہ ماں بنیں تو ماشاءاللہ ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوئی اور بہت ایزلی ان کا سارا کام ہوا اور اس کے بعد یہ کہ جو بچے ہیں ماشاءاللہ وہ بھی ہیلتی ہیں اللہ کا شکر ہے ماشاءاللہ انہوں نے اپنی بچیوں کا خیال رکھا اور ان کی بچیاں اگلی نسل کا خیال رکھیں گے وہ بہت ضروری ہے نرشما کی کیمپین ہے یہ اس وقت پاکستان کے کن ڈسٹرکٹس میں کن علاقوں میں اس وقت موجود ہے اور وہاں پہ کس طرح کی فیسلیٹی دی جارہی ہے اس وقت ہم چھ ازلہ میں ہیں پاکستان میں لیکن ہم اس کو برہانہ چاہتے ہیں چار اس میں اس ہندھ کے ازلہ ہیں خاص طور پر جہاں پہ میل نوٹیشن کا ایشو زیادہ ہے اور اس میں کچھ فلائٹ افیکٹڈ بھی ہیں ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ جی دو سال پہلے جو شدید سے علاوہ ہیں جی بلکل اس کے ساتھ ابھی ہم اس کو خیبر پختونخواہ میں بھی لے جانا چاہ رہے ہیں اور بلوچستان میں بھی لے جانا چاہ رہے ہیں پنجاب میں بھی ہے جی پنجاب میں بلکل ہے دو ازلہ جو ہیں وہ پنجاب میں ایک تو راولپرنڈی ہے اور ایک بہاولپر ہے اور یقین جانے ہیں کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں پوری دنیا میں اس کمپین کو پھیلاؤں ایٹلیس اس کو ایشیا لیول تک تو میں ضرور لے کے جاؤں گا پہلے اس کو آپ پورے پاکستان میں پھیلالیں وہ زیادہ ضروری ہے بلکل ضروری ہے تو اس میں ایک تو آپ کا بہت شکریہ اور باقی جو سلیبرٹیز ہیں سانیہ سعید نے بڑا اچھا اس میں لیلہ واسٹی اور بہت سارے جو سلیبرٹیز ہیں جنہوں نے اس میں اچھا رولپلے کیا ہے اس اچھے پیغام کو پھیلانے میں مدد کیا ہے تو سیکھ آپ کا اس میں بڑا رول ہے اور اس نام کے پیچھے بھی ان کی کنٹیبیوشن ہے تو آپ کو اینام ضرور ملے گا اس کا میں بہت سوچا تھا کہ لیلہ نے پوچھا کہ نرشمہ کس نے رکھا تو آپ مجھے انام دینے سے قطرہ رہے ہیں نہیں نہیں ہم آپ کو اکنالج کرتے ہیں اچھا آپ بھی اس میں ہیں شامل واہ ماشاءاللہ اور اس میں میں گورنمنٹ آف پاکستان کو خاص طور پر اپریشیٹ کرنا چاہوں گا وفاقی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور صوبائی سطح بھی ہمیں بہت سپورٹ ملی ہے بنیادی طور پر یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور نیوٹریشن انٹرنیشنل گورنمنٹ کے کام کو سپورٹ کرتے ہیں تو ایک نیشنل لیول پر ملٹی سیکٹرل نیوٹریشن سٹریٹیجی ہے پھر میٹرنل نیوٹریشن سٹریٹیجی ہے اور اس میٹرنل نیوٹریشن سٹریٹیجی کا یہ حصہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر آگاہی پیدا کریں اور ڈاکس آپ بڑی مجھے خوشائند بات ہے کہ یہ لگی کہ ابھی الیکشنز ہوئے ہیں نئی حکومتیں بنی ہیں تو جو مینیفیسٹوز تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں نے نیوٹریشن کو اپنے مینیفیسٹو میں بڑی اہم جگہ دی ہے یہ بڑی اچھی بات ہے کہ اب اس چیز کی آویرنیس پیدا ہو رہی ہے اس کی توسیق کرنا اس اہم ایشو کی وہ بڑا ضروری ہے ہم پری الیکشن پریئیڈ میں ملے پولٹیکل مینیفیسٹوز کمیٹی سے اور ان کو ہم نے ایکسپلین کیا آلدھو اتنا نیوٹریشن کے حوالے سے آویرنس نہیں تھی لیکن انہوں نے ہماری تمام جو ریکمینڈیشنز تھی ان کو ویلکم کیا اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے یہ انشور کرایا گیا ہے کہ ہمارے پولٹیکل ڈیفرنسز اپنی جگہ پہ لیکن نیوٹریشن کے معاملے میں ہم ایک جگہ پہ ہیں اور ہم اس کو سپورٹ کریں گے اور اچھی بات یہ ہے کہ اس حوالے سے ویل موجود ہے اور ریسورسز کا ہمیں مسئلہ ہے لیکن اگر ویل موجود ہو تو ریسورسز بھی آویلبل ہو جاتے ہیں اچھا لیلہ آپ یہ بتائیے کہ تھوڑا سا آپ اپنا بیک گراؤنڈ کے آپ جب دو بیٹیاں آپ کے ہاں ان کے ولادت ہوئی تو آپ شاید چیزیں بدل گئی ہیں لیکن اس زمانے میں بہت ایک عورت میں پریشر ابھی بھی ہوتا ہے کہ بیٹا چاہیے تو تارک بھائی جو آپ کے ہزمن ہے ان کی جانب سے یا سسرال کی جانب سے ایک پریشر تھا کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا لیٹریشن سے جڑا ہوا ایک مسئلہ ہے بہت بہت امپورٹن بات ہے تو بیٹی کی خواہش میں عورت کو پریگننسی سے گزرنا ہے اور لیٹریشن اس کی بھی افیکٹ ہو رہی ہے بچوں کی بھی آپ کے کیس میں کیا ساتھا تھا میرے کیس میں ایسا تھا کہ بیٹی کیلئے دعائیں مانگی چاہ رہی تھی کیونکہ خوش قسمت فیملی کیونکہ ان کے ہاں زیادہ لڑکے تھے فیملی میں تو جب میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو سب کو یہ تھا کہ بیٹی ہو اللہ کرے بیٹی ہو اور خوشیاں منائی گئیں جب بیٹی ہوئی پھر جب سیکنڈ ٹائم میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو اس وقت میں کہہ رہی تھی کہ بیٹی ہو کیونکہ ہم بھی دو بہنے ہیں اچھا تو آپ نے نہیں سوچا کہ اب دو بہنے ہیں تو باگے ایک لڑکا آنا چاہی میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں اور میری بہن ہم دونوں کی اتنی دوستی ہے کہ ہمیں باہر کسی کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تو جب میری سیکنڈ ٹائم میں ایکسپیکٹ کر رہی تھی تو میں کہتی تھی بیٹی ہی ہوگی اللہ کرے بیٹی ہو تاکہ آپس میں ان دونوں کی وہ ہو جائے دوستی ہو جائے اللہ کا شکر ہے کہ بیٹی ہوئی اور ہم نے تب بھی خوشیاں منائیں جبکہ ایسا ہوا کہ کئی لوگ مبارک بات دینے بھی آئے تو وہ یہ کہتے تھے اچھا پھر بیٹی ہو گئی کوئی بات نہیں اگلی دفعہ بیٹا ہو جائے گا میں کہتی تھی نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کہ انہی کو ہم اچھی طرح سے پال لیں اور مجھے فخر ہے کہ اللہ کا شکر ہے میں نے اپنی بچیوں کو اچھی طرح سے پالا پوسر تربیہ دیئے کہ آج وہ بیٹوں سے بڑھ کر ہیں ماشاءاللہ دونوں اپنے اپنے کریئرز میں بہت ڈوئنگ ویری ویل اور میں سمجھتی ہوں کہ جتنا بیٹیاں اپنے ماں باپ کا خیال رکھتی ہیں بیٹے اس طرح نہیں کر سکتے بیٹے اپنے بی 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 بچوں اپنی فیملی میں بیزی ہو جاتے ہیں بیٹیوں شادی ہو کے چلی جاتے ہیں پھر بھی انہیں ماں باپ کی فکر رہتی ہیں شکر رہتی ہیں بچے ہوں یا بچیاں ہوں صحت مند ہوں بنیادی بات ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو نرشما کیمپین ہے یہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز میں کی ان کا کیا کردار ہے نرشما کیمپین کے حوالے سے اور اس پیغام کو آگے بھیجوانے کے حوالے سے کیونکہ اس وقت پیری بھی ہوم پے پاکستان کے گوٹ گاؤں میں بڑے چھوٹے شہروں میں دیہات میں ہمارا یہ پیغام سنا جا رہا ہے اور بہت سے ہیلتھ کے شعبے سے جڑے حضرات بھی لیکن خاص طور پر لیڈی ہیلتھ ورکرز آپ کے بات سن رہی ہیں تو ان کو آپ کیا پیغام دیں گے وہ کیسے کانٹریبیوٹ کر سکتے ہیں جی خواتین کی جو نیوٹریشن ہیں خاص طور پر مو اور جو ایڈولیسنٹ بچیوں کی جو صحت ہے اس کا دارمدار جو ہے کہ اس بات پہ ہے کہ آپ اس کو کتنی آپ ان کو انفرمیشن پروائیڈ کرتے ہیں لیکن ہمارے ملک میں اس طرح ڈاکٹرز ہیں نہیں تو پہلا جو کانٹیکٹ ہوتا ہے وہ ہیلتھ کیر پروائیڈرز یا آپ کی لیڈی ہیلتھ ورکرز سے ہوتا ہے اور پھر باقی ہیلتھ کیر پروائیڈرز کے ساتھ ہوتا ہے اور پھر یہ بھی ہے کہ دہی لیول پہ یا یونین کانسل لیول پہ یا چھوٹے لیول پہ وہ خواتین جو ہے ان کو اپنی زبان میں آسان الفاظ میں نیوٹریشن کے حوالے سے انفرمیشن پروائیڈ کر سکتی ہیں تو اس لیے میں ہمیشہ جو ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کو انسنگ پروز کہتا ہوں کیونکہ وہ اتنی پرومیٹ نہیں ہوتا لیکن ان کا رول بہت ہی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہر حوالے سے اگر آپ پولیو کی بھی بات کریں یا باقی جو تو اس پہ بھی اور خاص طور پہ جو نیوٹریشن کے حوالے سے جو آگائی ہے کیونکہ وہ گھر گھر وزٹ کرتی ہیں وہاں پہ وہ گھر کے بڑوں کے ساتھ بھی بات کرتی ہیں خواتین کے ساتھ بھی بات کرتی ہیں اور تو وہ ان کو آسان الفاظ میں بالکل آسان فہم الفاظ میں ان کو بتا سکتی ہیں کہ کون کون سے غزائیں ہیں جن کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے کون سے غزائیں ہیں جن سے بچنا بھی چاہیے ہمارے یہ بھی مسئلہ ہے کہ انڈر نیوٹریشن ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مٹاپہ بھی اب خطرناک ہاتھ تک بڑھتا جا رہا ہے اور خاص طور پر اس طرح کی جو باتیں ہیں کہ پیدائش کے فوراں بعد ماں کا جو بریس فیڈنگ ہے جو ماں کا دودھ جو ہے وہ سب سے بہترین گھٹی بھی ہے اور غزا بھی ہے کہ پہلے 6 مہینے لیلا کہتے ہیں جی 6 مہینے تک ایکسکلوزف بریس فیڈنگ ہونی چاہیے ہیں اس میں پھر کہتے ہیں کہ پانی تک نہیں دینا چاہیے بچے کیونکہ ماں کے دودھ میں وہ سب کچھ ہے کہ بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی اور چیز کی بلکل اور یہ بڑے اہم بات ہے تینکیو آپ نے اس کو ہائلائٹ کیا ہے جو کلاس پر ہوتا ہے نا جو پہلا دودھ ہوتا ہے جس کو عام لوگ طور پر کہتے ہیں کہ یہ گندہ دودھ ہے اس کو نہیں دے میں چاہیے یہ خراب ہے اس کو وہ بہت ضروری ہے اور آپ کی جو بریس فیڈنگ ہے یہ ایک بچے کا حق تو ہی ہے اس کے ساتھ بچے کے لیے ایک بہترین گفٹ بھی ہے کیونکہ وہ قدرتی ویکسینیشن بھی ہے اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو بچے جو ہے وہ ماں کا دودھ پیتے ہیں اکلوسی بریس فیڈنگ ہوتی ہے چھے مہینے تک اور اس کے بعد دو سال تک جو ہے وہ دودھ پیتے رہتے ہیں تو وہ سٹنٹنگ جو ہے ہمارے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ چیلیس فیسز سے زائد بچے جو ہے وہ سٹنٹڈ ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے دماغ اور جسمانی طور پر جو ان کی نشون ماں ہے وہ نہیں ہو پائی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ماں کا دودھ پیتے ہیں بریس فیڈنگ سے یہ سب سے امپورٹنٹ انٹرونشن ہے بلکل جاتے جاتے جناب آپ کو ایک دفعہ پھر ہم سٹائیٹ دکھانا چاہیں گے نارشما کے فیس بک پیج کی اس فیس بک پیج کو نہ صرف آپ فالو کیجئے بلکہ اس کو دوسروں تک بھی پہنچا یہ یہ ایک فیس بک پیج ہے جس پہ آپ کو میٹرنل نیٹریشن کے حوالے سے خواتین کی غزائیت اور صحت کے حوالے سے بہت مزیدار کانٹنٹ ہے ویڈیوز ہیں انفو گرافکس ہیں ڈاکٹرز کے مشورے ہیں انٹرویوز ہیں لیلہ زبیری جیسے سلیبرٹیز کے میسیجز ہیں آسان الفاظ کے اندر بڑی زبدس کہانیاں اس فیس بک پیج پہ موجود ہیں اس کو فالو کیجئے ہم سارا دن بیٹھ کے بہت ساری چیزیں فالو اور شیئر کرتے رہتے ہیں ایسی کام کے چیز کو ہمیں فالو کرنا چاہیے دوسروں تک پہنچا رہا ہے آخری کچھ آپ کا پوائنٹ ڈاکٹرز صاحب اس کے بعد ہمیں اجازت لیں دیکھیں اگین آج چونکہ عالمی دن ہے خواتین کا تو میں اس سوالے سے اور اس کا جو تیم بھی ہے وہ انسپائر انکلوزن ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین کی جو شمولیت کو فروغ دینا ہر جو بھی ہماری جو آپ سمجھیں کہ شبہ جات ہیں اس حوالے سے یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ خواتین کی صحت کا خیال نہ رکھیں اور خواتین کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کو مناسب اور ہیل دی جو ہے جاتے جاتے آپ کا کوئی پیدا میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہمارے ملک کی جو آبادی ہے اس میں خواتین کی آبادی مور دن ففٹی پرسنٹ ہے تو اگر پچاس فیصد سے زیادہ آبادی صحت من نہیں ہوگی تو ہمارا ملک جو ہے وہ کیسے ترقی کرے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ جو خواتین کی صحت ہے اس کا خاص خیال رکھا جائیں خواتین خود بھی رکھیں ان کے اطراف جو لوگ ہیں وہ بھی خیال رکھیں اور جو خاص طور سے ہیلتھ ورکرز اور جیسا کہ آپ نے کہا ڈاکٹرز وہ ان کو مشورہ بھی دیں ان کو بتائیں بھی کہ وہ کس طرح سے اپنی ہیلتھ پہ تر رکھ سکتے ہیں لیالا آپ کا ڈاکٹر دانش آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا شکریہ آپ نے نرشمہ کا یہ خصوصی سیشن ایکسپیرینس کیا ہمارے واتس اپ نمبر پہ فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور بتائیے گا رائزنگ پاکستان انڈرسکور پیری بھی ہوم پہ کہ نرشمہ کی باتیں آپ کو کیسے لگیں اور نرشمہ کا پیج بھی جوائن کر کے آپ نے ہمیں فیڈبیک دینا ہے اب وقت ہے رائزنگ پاکستان میں ایک چھوڑی سوی بریک کا بریک کے بعد ابھی ملتے ہیں ابھی اور بھی بہت کچھ ہے رہی ہے ہمارے ساتھ